اچھا شیخ صاحب ایک اور بلیم جو لگایا جا رہا ہے اب سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں تو سیاستدانوں کی بلیم کی بات کر لیتے ہیں عطا تار صاحب نے کہا کہ 2014 چین کے صدر آ رہے تھے اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا اب جو ہے وہ ملیشیا کے پرمیر آئے ہوئے تو اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف نے ساتھ سی او کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ایک لنک بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی بیرونی طور پر کوئی فنڈنگ آنی ہوتی ہے یا کسی پرمیر نے آنا ہوتا ہے یا کسی سربرائے مملکت نے آنا ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف تب احتجاج کرتی ہے اس کا کیا جواب دیت ہے بڑے بڑے ہی خوش فہم آدمی ہے وہ لنک بنا رہے ہیں کہ ہم انور ابراہیم یا سی او کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی اکل کام نہیں کرتی ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ آئینی ترمیم نہ لے کے آتے تو یہ ریاکشن نہ ہوتا جس وقت آپ نے لوگوں پہ ڈیٹینشن آرڈرز نکالے آپ کو اس وقت اندازہ نہیں تھا جب آپ نے تیراسی سال کی بڑی ماں کو دشت گردی میں گرفتار کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں کسی دوسرے ملک کے وزیر آزم نے آنا ہے اور وہ مسلمان ملک کا وزیر آزم کیا سوچے گا کہ اس مسلمان ملک میں مسلمانوں کی ماں اٹھائی جاتی ہیں دشت گردی کے اندر تیراسی سالہ بڑی عورت اٹھائی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بولے بادشاہ نہ بنے اتنے یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایک مخصوص شخص کو اکسٹینشن دینے کے لیے ایک آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں آپ ہماری پارٹی کو بین کرنا چاہتے ہیں آپ عمران خان کا ملٹی ٹرائل کرنا چاہتے ہیں آپ اندریا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جن چھے ججوں نے خط لکھا تھا ان کو سدا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک سوبے سے دوسرے سوبے میں بھیج دیا جائے آپ ریٹائر ججز کے نیچے سرونگ ججز کو لگانا چاہتے ہیں اچھا شایخ صاحب مجھے بتائیے گا سات اکتوبر کو اے پی سی بھلائے گئی ہے اے پی سی کے اندر غزہ کے میٹر کو ڈسکس کرنا ہے اس ٹائم پر سب سے زیادہ مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے to be united as a front against اسرائیل ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے یہاں اپنے political مسئلے چل رہے ہیں باقی مسلمان ملکوں کی اپنی مجبوریاں یا اپنے decisions ہیں لیکن یہ اے پی سی جو بلائی جائے گی اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ بنے گی یا نہیں بنے گی پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی اے پی سی سے انکار نہیں کیا ابھی last time جب جو اے پی سی کا انہوں نے اعلان کیا اور نہ ہو سکی عمران خان صاحب نے اس میں بھی پارٹی کو کہا کہ آپ جائیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ اگر کوئی دیکھیں جب بھی foreign dignities یا presidents یا آتے ہیں prime ministers opposition leaders جو ہیں ان کو invite کیا جاتا ہے خان صاحب سے جب policy لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس پہ آپ نوں کو ضرور جانا چاہیے آپ نوں کو ملنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے خدا نہ خاصتہ کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے we will go and ہم اپنا نکتہ نظر سامنے رکھیں گے دنیا اور ان کو بھی پتا چلے گا مگر یہ کہنا نا میں آپ کو بتاؤں یہ جو بہانہ ہے نا افلانے آ رہے ہیں تو ایسے world economic forums لندن میں ہو پارس میں امریکہ میں بہت بڑے بڑی conferences ہوتی ہیں جس میں world leaders جاتے ہیں prime ministers جاتے ہیں ادھر احتجاج ہوتے ہیں احتجاج جموکریسی کا حصہ ہے اینی حق کے ہر ملک کے اندر ان لوگوں کی تو عزت خراب نہیں ہوتی ہے ان لوگ کی تو بیستی نہیں ہوتی ہے اب وہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے تو اس national day no کہ آپ جو ہے وہ عزت پر ہے غاصب ہے آپ نے لوگوں کے حقوق کو دبایا ہوا ہے ان کے ambassador آپ کا کیا خالق ایک president جب آتا ہے تو diplomatic core ان کا foreign security یا ان کا diplomat ان کو نہیں بتاتا جتے تسیر جانے ہو تکی ہوئے ہیں اچھا پوائنٹ شاہد سیدھے ہیں یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے اتنے یہ ہمیں بھی ضرورت پڑھ گئی ہے ہائٹ پارک جیسا ہائٹ پارک لانگن ہے احتجاج کر رہے ہیں ہم بھی ادھر کوئی بنا ہی چھوڑیں چاہے کونسٹیوشنال ان کے پاس ہی بنا ہی چھوڑیں بہت اچھی بات ہے ہائٹ پارک بنوائیں ہمیں موشی مندیوں اور غلہ مندیوں میں جب آپ کا دل ہو تو آپ شہر کے اندر احتجاج کریں جب آپ کو پوزیشن مانگیں تو اسی کلومیٹر دور غلا مڈیوں میں پھینکیں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بچے پور امن احتجاج کرنے آ رہے ہیں خدارہ وہ آپ کے بچے ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں وہ پاکستانی ہے مت روکیں